راولپنڈی میں واقعہ پاک فوج کے ہیڈکورٹر جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جی ایچ کیو میں یوم اے دفاع پاکستان کے سلسلہ میں منقضہ خصوصی تقریب میں وزیراعظم عمران کان، آرمی چیف چرنل کمر جعبید باجوا، دیگر عالی عسکری قیادت، معروف سماجی شخصیات، سیاستدان اور وفاقی وزرانے شرکت کی اس موقع پر وطن کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے پاک فوج کے بعد اس پوتوں کو حصوصی خراج تیسین پیش کیا گیا وزیراعظم عمران کا کہنا تھا کہ میرا قوم سے وعدہ ہے کہ پاکستان کبھی کسی جنگ میں شرکت نہیں کرے گا اور ہماری خارجہ پولیسی بھی پاکستان کی بہتری کے لیے ہوگی وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شرکت کے خلاف تھا لیکن جس طرح سے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں حاصل کی دنیا میں کسی بھی فوج نے اس طرح کی کامیابیاں حاصل نہیں کی یہ جو بھی وار آن ٹیرر جس کی ہم نے ابھی ویڈیو تصویریں بھی دیکھی اور جنرل باجوہ آپ نے بات بھی کی میں اس کے خلاف تھا میں نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں پڑے لیکن جب اور انشاءاللہ یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کبھی کبھی پاکستان کسی اور کی جنگ میں کبھی شرکت نہیں کرے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے فوج ایسا ادارہ ہے جہاں میرٹ کا نظام ہے ہمیں اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں کیونکہ سیاسی مداخلت سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں ہینا صدق 35 نیوز اسلام آباد